مزاہرین بلدیاتی سسٹم کی مدد پوری کرنے کے حق میں نارے بازی کرتے رہے لارڈ میر مبشر جاوید اور ڈپٹی میرز کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات سپریم کورٹ کے احکامات پر کرائے گئے اس سسٹم کو ختم کرنا غیر آئینی ہے ہم قانون کے مطابق آئے ہیں یہاں کوئی مارشلہ نہیں لگ گیا کہ سارے نظام کو لپیٹ دیا جائے گا اسیمبلیوں میں بیٹھے ہیں ہمارے نمائندے ہم باہر بیٹھے ہیں ہم کورٹس میں جائیں گے ہم پرامن احتجاج کا حق رکھتے ہیں جو بھی کرنا ہے جو ہماری باڈی ہے پورے پنجاب میں بنی ہوئی ہیں آپ پورے پنجاب میں ان کو بلائیں ان سے بات کریں اس کے بعد کوئی بھی ہونا چاہیے اور دوسری بات ہے اسمبلی کے فلور پہ بھی جب آنا ہے اس کمیٹی بنتی ہے میکمومن کمیٹی بنتی ہے کوئی کام نہیں کیا انہوں نے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے دیگر ازلا سے آئے ہوئے چیرمین اور بلدیاتی نمائندوں نے بھی حکومت سے سسٹم ختم نہ کرنے کا مطالبہ کیا یہ جب سے نیور ہے یہ بقیادہ 31 دسمبر 2021 تاکہ ہے اس کو مکمل کیا جائے اگر اس کو مکمل نہ کیا گیا اس سے پہلے شاپون مارا گیا تو تمام بلدیاتی نمائندے دھمادہ مسکل اندر کریں گے اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے آرٹر کی دجیوں اڑانی کی کوشش کی تو دھر نہ ہوگا اور زبردست دھر نہ ہوگا دسٹرکٹ اسمبلی کی خواتین نے میاں نواز شریف کے حق میں بھرپور نعرے بازی کی احتجاج کے بائز اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے عراقین پنجاب اسمبلی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سبیل حسن لاہور نوز سر مشاہد اللہ خان نے انٹرویو دیا تھا تو آپ نے وزارت لے لی اور ڈان لیگز ہوا تو پرویز رشید کو سائٹ پہ اٹھا دیا اتنا بڑا بیان جو رانہ مشہود دیتے ہیں تو اس پر آپ کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی نہیں وہ ان کی اپنا جو ہے کل صرف تردید کی گئی نہیں نہیں شہباز شیف صاحب کی کل کی ٹاک شو سنیں آپ کی تو تردید ہی ہے نا نہیں تردید نہیں کی منصوب کریں گے پارٹی رکنیت آپ ذرا جانچ کریں اس سے آگے بڑھیں ہم اور اپنا جو ہے پارٹی نے کہا کہ وہ ان کا بیان نہیں صرف وہ اتنے لڑ لیں آب گئے کہ ان کا تو کلپ چل گیا تھا کرپشن کے حوالے سے اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی دار لائے کہ یہ پاکستان میں بتاؤں گا آپ کے بارے عبداللہ نیم خان صاحب جی وزیر بلدیات سینر وزیر خان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آج میر صاحب جو ہیں انہوں نے احتجاج کیا احتجاج فرض کرنے پرلانگ ہو گیا اور یہ چکا جام کی طرف چلا گیا جی مجھے بڑی خوشی ہے کہ میر کو فائنلی یاد آیا کہ وہ اس لاور شہر کے میر تھے پچھلے پچھلے حکومت میں تو ان کو بچاروں کو یہ بھی اختیار نہیں تھا کہ وہ میر کا کوئی بھی عوضہ جو ہے اس کو انجوائے کر سکتے اس شہر کے لیے کو فنڈ لگا سکتے اس کے لیے کو پروگرام بنا سکتے کتنی ترکیاتی کام انہوں نے کیے کتنے ترکیاتی کام جو ہے وہ ان کے ذریعے اس شہر کے ہوئے اس میں تو ان کو ویسے بھی جواب دے ہونا چاہیے جو ہمارا بلدیاتی نظام آئے گا وہ انشاءاللہ اس میں جو میر ہوگا وہ باختیار ہوگا کرنل صاحب کی طرح کا نہیں ہوگا ایسا میر ہوگا جس کے پاس فل اتھارٹی بھی ہوگی فنننشل اتھارٹی بھی ہوگی ایڈنسٹریٹیو اتھارٹی بھی ہوگی اور اسی طرح جو ہمارے چیئرمن ہوں گے وہ چیئرمن جو ہیں وہ پورے باختیار ہوں گے اپنے ویلیج کانسل تک یا اپنی نیبر ہوت کانسل تک ان کے اوپر مکمل اختیارات سر مجھے بڑی اہم بات پوچھنی ہے آپ کو نیب میں جانا پڑتا ہے اور آپ حسین ہوتے جا رہے ہیں خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں اچھے گوگلز لگاتے ہیں لیکن اس کے بلک سعاد رفیق صاحب بھی ہوتے جا رہے ہیں کمزور ہوتے جاتے ہیں ان کے چہرے پر چاپ ہے کہ یار یہ نیب بلا رہی ہے کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس کونسا ایسا گھر ہے جو آپ کے پرانے پارٹنر کے پاس نہیں ہے میرا پارٹنر کبھی بھی خاجہ صاحب نہیں رہے میرے مقابلے میں میرے سامنے انہوں نے اپنی ہاؤزنگ سائٹی بنائی تھی ان کی سو سائٹی کا نام پیراغون ہے میری سو سائٹی کا نام پاک ویو ہے تو اس میں پی صرف جو ہے وہ جو ہے مکمل ہے ورنہ ادر وائز وہ ان کی اپنی سائٹی تھی میری اپنی ہے اور دوسری بات یہ کہ میں جب بھی میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی آپ نے غلط کام نہیں کیا تو آپ کو کوئی بھی ادارہ بلائے آپ کو جانا چاہیے اور اگر خاجہ صاحب نے بھی کوئی کام نہیں کیا تو وہ بھی جائیں گے اور اگر کوئی کوئی غلط کام کیا تو پھر میوزک سارے فیس کریں گے آخری بات آپ بڑے آپ بڑے نا انانونس سی ایم اس وقت کنسیڈر ہوتے ہیں پنجاب کے سب سے پورفل شخصیت ہیں اور بزدار صاحب کے حکم پہ چاہیں میٹنگز چیئر کریں لیکن آپ ساری چیزیں چلا رہے ہیں بلفرز شاہ محمود قریشی صاحب سی ایم بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بلفرز لیٹس پوز تو آپ چاہیں گے کہ وہ آ جائیں اور آپ کی جو انانونس سی ایم شپ ہے وہ بھی خطر میں پڑ جائے کیونکہ شاہ محمود شاہب کے ہوتے ہوئے دو بندے اتنے پورفل نہیں پھر رہ سکیں کہ پھر ساہ زیادہ رول شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کی عزمشنز ہو سکتی ہیں کہ میرے پاس لیکن میں نے آپ کو کل بھی یہ کہا تھا آج پھر کہا رہا ہوں کہ جب ایک سی ایم ہوتا ہے تو وہ جس کو چاہے اپنے اختیارات جو ہے وہ آگے ڈیلیکیٹ کر سکتے ہیں تو اگر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہنڈرڈے پلان کو چیئر کریں اور اس کے اوپر جو ہے وہ میٹنگز جو ہیں کنڈک کریں اور اس کے بعد اس کی رپورٹ جو ہے وہ مجھے دیں تو اس میں میرے خیال میں یہ جو اتنی پاورز میرے پاس ہیں یہ انہی کی دی ہوئی ہیں سو نہ مجھے کوئی اس پہ کوئی دوسری میری کوئی زمشن ہے میں نے اپنے پارٹی کے لیے ہمیشہ کام کیا جہاں میں عددار نہیں تھا تب بھی کیا پھر میرے اوپر ذمہ داری آئی لاہور کی میں لاہور کا پریزیڈن تھا پھر میں سینٹر پنجاب کا پریزیڈن تھا سو جو قیادت مجھے کہتی ہے جتنا کہتی ہے میں اتنا کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب میرے لیے بڑے بھائیوں کی طرح ہے میرا ان کے ساتھ بہت بہت عزت کا محبت کا تعلق ہے وہ آج جو ہیں وہ فورن منسٹر ہیں کل کو اگر وہ سی ایم پنجاب ہوں یا کسی اور عدے پہ ہوں تو ہمارے لیے اتنا ہی قابل اترام ہے ہم نے تو اپنی پارٹی کے حکم کے مطابق چلنا ہے اپنے قائد کے حکم کے مطابق چلنا ہے یہاں پہ جو بھی سی ایم آئے گا وہ بزدار صاحب رہیں اپنا شاہ محمود قریشی صاحب آئیں یا جو بھی ہماری پارٹی ہمارے پہ بھیجے گی ہم اس کی اسی طرح میند سے ان کے ساتھ کام کریں گے جس طرح عثمان صاحب کے ساتھ آپ نے میر صاحب کی گفتگو سنی ان کے ساتھ جیپٹی میرز اور پورے پنجاب سے جو افراد یہاں موجود تھے اور بلدیاتی وہ نمائندے جو منتخب ہیں اور ان کی گفتگو آپ نے سنی اس کے بعد علیم خان صاحب کی گفتگو بھی سنی حمزہ صاحب کی گفتگو بھی سنی صورتحال یہ ہے کہ یہ صورتحال آجتہ بڑھ جائے گی اور یہ معاملات بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ جو اس وقت نون لی گیا اس کے بعد اس کے پاس اس کے بہت سارے ہواری اور بہت سارے قریبی لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے یوٹلائز کیا جا سکے ایک بہت بڑی مومنٹ یہ بن سکتی ہے اگر اسے پروپر طریقے سے ٹیکل نہ کیا گیا حکومت نے اگر اسے پروپر ٹیکل نہ کیا تو یہ معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جائیں گے چکا جام کی طرف جائیں گے اس سے معاملات خراب بھی ہوں گے اور پورا پنجاب جو ہے وہ اس دھرنے اور چکے کی زد میں آ سکتا ہے چکا جام کی زد میں لیکن آج میر صاحب نے ایک وعدہ ضرور کیا ہے تو حالات جو ہیں وہ شاید نورملائز رہیں اگر یہ تحریک اس حملی کے ہاتھے سے باہر نکلی چوک چراہے میں چلی گئی گلی کچوں میں چلی گئی اور سڑکوں کا روک کیا مور روڈ بلوک ہو جاتا ہے فروزپور روڈ بلوک ہو جاتا ہے مین شہرائیں لاہور کی بلوک ہو جاتی ہیں تو حالات جو ہیں وہ نہ صرف خراب ہوں گے بلکہ حکومت کے لیے بہت بڑا ٹف ٹائم بھی ہوگا اور یہ بات تو کنفرم ہے کے حوالے سے الیکشنز کروائے جائیں گے فریش مینڈٹ لے کے لوگ آئیں گے یہ حکومت تہہ کر بیٹھی ہے اس میں ابھی تک کوئی تبدیلی کرتی حکومت دکھائی نہیں دیتی جس میں حکومت کا خیال ہے اور حکومت کا کہنا ہے اور عبداللہ علیم خان صاحب اس پہ بات بھی کر چکے ہیں کہ ہم اختیارات بھی دیں گے اور لوگوں تک جو اقتدار کی منتقلی ہے اسے بھی بھیجنا اور ان کو ٹرانسفر کرنا ٹرانسفر آف پارک کرنا وہ بھی یقینی ہے اس معاملے میں اسمبلی کے اندر نمبر گیمز میں بھی بہت بڑا فرق نہیں ہے اپوزیشن بہت ہیوی اپوزیشن ہے عددی لحاظ سے بہت بڑی اپوزیشن ہے اپوزیشن کو حکومت ساتھ لے کر نہ چلی معاملات سڑکوں پر چلے گئے تو خرابی ہوگی فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے حالان کے پان